لیمٹیشن آف سٹینڈڈ ڈیویشن پر ہم ایک قویشن لیتے ہیں فرس کریں جی ہمارے پاس کچھ ڈیٹا ہے یا ایک پلیئر ہے اس کا سکور ہے جو کہ ایک میچ میں وہ ٹونڈی سکور کرتا ہے پھر دوسرے میچ میں اس نے تھرٹی سکور کیا اور پھر تیسرے میچ میں اس نے سیونڈی سکور کیا ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس کیا ہے جس سکور ہے اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بیٹس مین ہمارے لیے کس حد تک جو ہے وہ ریلائیبل ہے یا اس کی پرفارمنس کیسی ہے اب اس کے لیے دیفنیٹلی ہم سٹینڈڈ ڈیویشن کا سارا لیں گے کتنا رسکی ہے پلیئر یعنی ہمارے لیے اس پلیئر کتنا رسکی ہے اب اس میں لیمٹیشن کیا کیا ہو سکتی ہیں سب سے پہلی بات ہے سب سے پہلی لیمٹیشن تو یہ ہے جو سٹینڈڈ ڈیویشن ہے وہ کوانٹیٹیٹیف کولیٹیٹیف ڈیٹا کے لیے آپ نہیں کر سکتے بکاوز کولیٹیٹیف کے لیے آپ کے پاس فیکٹس اور فگرز نہیں ہوں گے کولیٹیٹیف کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ نمبرز نہیں ہوں گے تو آپ کو سٹینڈ ڈیویشن معلوم کرنے کے لیے آپ کو نمبرز میں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے سب سے پہلا ڈراؤ وقت اس کا یہ ہوا دوسری جو بات ہے اس کے اندر وہ یہ آتی ہے جی کہ سٹینڈ ڈیویشن جو ہے اس کے اندر یہ آپ جو اگر ڈیفرنٹ یونٹس ہوں جیسے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ سکور ہے سارا ٹھیک ہے یہ تمام کا تمام سکور ہے اگر آپ کے پاس یونٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں چیزوں کی تو اس کیس میں بھی آپ جو ہے یہ کمپیریزن کا پرپس سیر نہیں کرتا فرکزمپل یہ جو ہے یہ سکور ہے ایک اور جگہ پہ آپ لوگوں کی ایج لے رہتے ہیں تو پھر آپ دونوں جو سٹینڈ ڈیویشن آئے گا ان کا کمپیریزن نہیں کر سکتے ٹھیک ہے وہ آپ کو ایک اچھا کمپیریزن نہیں ہوگا سرینڈ ڈیویشن کمپیریزن نہیں دیتا ٹھیک ہے ایک لیمیٹیشن اس کی ہے اور ایک تیسری لیمیٹیشن کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ سرینڈ ڈیویشن کو جو کوئی پروسس ہمیں پرفارم کرنا ہوگا اب آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں ایوریج چاہیے ہوتی ہے اگر آپ ان تینوں کی ایوریج لیتے ہیں ٹھیک ہے ایوریج لینے کا ایک طریقہ یہ ہے جو آپ مین لیتے ہیں تینوں ویلیز کو ایڈ کیا ہے ٹونٹی پلس تھریٹی اور پلس سیونٹی کیا ہے تو ہمارے پاس اور ڈیویشن پر بھی اب تھری کر دیں تو یہ کتنا آجا ہے کہ جی وان وان ٹونٹی بائی تھری جو کہ ایکول آجائے گا فورٹی کے ٹھیک ہے تو یہ فورٹی ہمارا مین ہے ٹھیک ہے جس کو میں ایکس اگر بولو تو ایکس بار کہہ دوں گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم ڈیویشن ملوم کریں گے ٹھیک ہے ڈیوییشن کتنی ہیں یعنی پھیلاو جو ہے وہ ایوریج ویلیو سے کتنے ہیں وہ کس کے اقل ہوتا ہے ایکس مائنس ایک ایکس بار کے یعنی ایوریج کے آپ ٹونٹی مائنس فورٹی کریں ٹونٹی مائنس فورٹی کرتے ہیں تو وہ کتنا آ جائے گا مائنس ٹونٹی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ تھرٹی مائنس فورٹی کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنا آ گیا مائنس ٹین اسی طرح اگر آپ سیونٹی مائنس فورٹی کرتے ہیں تو آپ کے پاس پلس ٹھرٹی جو ہے وہ پھیلاواتا ہے اس کے بعد آپ جو ڈیوییشن ہے اس کا سکوئر کر لیں گے آپ نے ڈیوییشن کا یہاں پہ سکوئر کیا جب آپ ڈیوییشن کا سکوئر کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا مائنس ٹونٹی کا سکوئر آپ جانتے ہیں پلس فور ہنڈرڈ ہو جائے گا ٹین کا سکوئر پلس ہنڈرڈ اور ٹھرٹی کا سکوئر نائن ہنڈرڈ آ جائے گا ہمارے پاس اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ چونکہ جو ہم سگما یعنی سگما من کے سم آف جو ڈیوییشن کا سکوئر ہے یہ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ٹھرٹین ہنڈرڈ آتا ہے اس میں وہ ویلیوز جو کہ مین سے بہت زیادہ وے جو ہے لائے کرتی ہیں یعنی اگر آپ دیکھیں تو ٹھرٹی کا سیونٹی سے فرق دیکھیں وہ ٹھرٹی ہے ٹھرٹی کا جو سکوئر ہے وہ نائن ہنڈرڈ اس کا مطلب ہے کہ جو سٹیرڈ ڈیوییشن ہے وہ ان ویلیوز کو یعنی آپ کے جو ڈیٹا ہے ڈیٹا میں وہ ویلیوز جو کہ مین سے بہت اوے لائے کرتی ہیں اس کا کانٹریبوشن زیادہ جو ہے وہ کنسیلر کرتا ہے وہ ویلیوز جو کہ مین سے زیادہ فاصلے پر لائے نہیں کرتی ان کا کانٹریبوشن جو ہوگا وہ کام ہوگا کیونکہ آپ کا سٹیرڈ ڈیوییشن کس کے ایکوال ہوگا اب آپ ڈی آئی سکوئر یعنی سگما جو ڈیوییشن تھا اس کے سکوئر کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ان کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس یہ سگما سکوئر کے ایکوال آ جائے گا ٹھیک ہے اور جب آپ سگما سکوئر کا انڈر اوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سکوئر اوٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس سٹیرڈ ڈیوییشن آئیتا ہے تو اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو فورٹین ہنڈڈ میں زیادہ کانٹریبوشن نائن ہنڈڈ کا جس کے واسے فورٹین نے بنید ہے نائن ہنڈڈ کس کے سکوئر سے آئے تھرٹی کے سکوئر سے تھرٹی کا سکوئر کیوں ہے بکوز سیونٹی جو ہے وہ مین سے بہت دور جو ہے وہ ایکزیسٹ کرتا ہے تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سٹیرڈ ڈیویشن کا ایک نقص یا ایک جو اس کے لیمیٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ ویلیوز جو بہت اویل آئی کرتی ہیں میں ایک دفعہ دوبارہ بتا رہا ہوں کہ وہ ویلیوز جو ایک دفعہ بہت زیادہ اویل آئی کرتی ہیں ان کا کانٹریبوشن زیادہ جو ہے وہ کنسیلر کرتا ہے ان ویلیوز کو زیادہ جو ہے وہ کنسیلر کیا جاتا ہے اس کے بعد باقی جو ہے سٹیرڈ ڈیویشن میں آپ جانتے ہیں کہ اگر سٹیرڈ ڈیویشن گریٹر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ڈسپرشن یا ویریبیلٹی جو ہے وہ مینز کے گریٹر ڈسپرشن ہے سٹیرڈ ڈیویشن اگر بہت زیادہ آگیا تو مطلب یہ ہوگا کہ ڈسپرشن یعنی مین ویلیوز سے فرق بہت زیادہ ہے لیس کنسیسٹنسی نہیں ہے یعنی ویلیوز کنسیسٹنٹ نہیں ہیں آپ اس میں تو اس طرح کی اگر سٹیرڈ ڈیویشن آپ کا زیرو آگیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ڈسپرشن یا ویریبیلٹی جو ہے وہ زیرو ہے وہ ڈسپرشن یا ویریبیلٹی نہیں ہے یعنی سیم ویلیوز آپ کے پاس آ رہی ہیں